سب سے پہلے نکالو دن سے کہ مسلمان پریشان ہے نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری انسانیت مسلمان سے پریشان ہے اور مسلمان خود اپنے عمل کی وجہ سے پریشان ہیں اپنی پریشانیوں کو اپنی تکالیف کو اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال سے جوڑ دینا یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اور انبیاء علیہ السلام کی بحثت کے مقصد کے بلکل خلاف نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نظام کائنات کا کائنات کی کسی چھوٹی چھوٹی شکل سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمان اپنے حالات کو حکام سے یا اپنے حالات کو اسباب سے یہ مسلمان اپنے حالات کو اپنے سے باہر کے نقشوں سے جوڑ دے اور انہی نقشوں پر محنت کرے اپنے حالات کو درست کرنے کی تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ حال کو حال سے بدلنا یہ فرعون کا کام تھا یہ بنی اسرائیل کا کام نہیں تھا یہ کام فرعون کا تھا یہ کام فرعون کا تھا بنی اسرائیل کامیہ نہیں تھا بنی اسرائیل ان کو یہ سکھلایا گیا تھا کہ تم پر جو بھی حال آئے تم اپنے حال کو عمال سے بدلنا اس لئے فرعون کے غرقانے کا سبب وہ محض وہ محض فرعون کا کفر نہیں ہے یہ بات ذہن میں ذہن میں رہے اگر مسلمانی سمجھے کہ باطل باطل ہونے کے وجہ سے ناکام ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اس لئے کہ یہ باطل کی جنت ہے یہاں اس کو اپنی جنت کے وہ سارے مزے پورے کرنے ہیں جو اس کے لئے مقدر کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے بات توجہ جاتی ہے میں نے عرض کیا کہ حال سے حال کو بدلنا یہ فرعونیت کا مزاد ہے اس لئے بانیسا کے جو حال بدلہ ہے وہ حال صرف فرعون کے مظالم فرعون کا کفر اور انوہیت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اگر غور کریں گے ہم قرآن پر اور غور کریں گے اللہ کے ذابطے پر تو صحب بات یہ ملے گی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَسْنُعُ فِرْعَوْرُ وَقَوْرُهُ وَمَا كَانُ جَعْرِشُونَ یہ یہ اللہ کا ذابطہ ہے یہ کہ اللہ تعالی نے سارے وعدے پورے کیے بنی اسرائیل کے لئے ان کے صبر کی وجہ سے اور صبر کا مطلب یہ نہیں تھا صبر کا مطلب یہ نہیں تھا عذیتوں پر عذیتوں کو پرداشت کیا اور یہ جھیلتے رہے نہیں بلکہ صبر کا سب سے پہلے مطلب اور صبر کا اثر مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالی نے جتنے احکام دیئے تھے بنی اسرائیل کو وہ ان احکام پر جمع رہے انہوں نے کسی حکم کو حالات کے وجہ سے نہیں چھوڑا اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی جو صبر کا اصل مفہوم ملے گا وہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو جمعنا حالات کے مقابلے میں اس لئے کہ حال سے حال نہیں بدلتا اعمال سے حال بدلتا ہے اچھائی کی طرح اچھے اعمال سے برائی کی طرح برے اعمال سے فرمایا اعمالکم اعمالکم تم کبھی یہ مت کہنا کہ ہم پر حالات حکام کی طرف سے ہیں نہیں بلکہ ہمیشہ یہ کہنا کہ ہمارے حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر مسلمان حقیقت کے اعتبار سے اگر مسلمان حقیقت کے اعتبار سے مظلوم سمجھا جائے تو اس کے لئے پہلی شرط یہ ہے اس کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان پہلے صبر کی حقیقت کو سمجھے اب اندر صبر کی صفت پیدا کرے اگر مسلمان میں صبر نہیں ہے تو مسلمان مظلوم نہیں ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے حکم پر نہیں جلتا ہے تو یاد رکھنا کہ صرف حالات اور پریشانیوں کے وجہ سے مسلمان مظلوم نہیں ہو سکتا اگر حکم توڑ کر اللہ کا حکم توڑ کر اگر اللہ کا حکم توڑ کر آنے والے حالات میں مسلمان اپنے آپ کو مظلوم سمجھے تو یہ مظلومیت اللہ کی مدد کرانے کے لئے ہرگز کافی نہیں ہے کیونکہ حکم توڑ کر سبر کرنے والا ظالم ہے مظلوم نہیں ہے حکم توڑ کر سبر کرنے والا ظالم ہے مظلوم نہیں ہے حکم توڑ کر سبر کرنے والا وہ ظالم ہے مظلوم نہیں ہے ہاں حکم پورا کرنے والا اگر حکم پورا کر رہا ہے پھر رہیے باطل کے مظالم میں تھوڑے سے ظلم سے بھی کامل مظلوم سمجھے جائے گا اور اس کے اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ کوئی پردہ اللہ کی مددوں کے لینے کے لئے کوئی معنی ہے کوئی رکاوٹ اس کے اللہ کے درمیان نہیں ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کے بدعا آسمانوں پر اس وقت راتوں کے سفر کرتی ہیں جب ظالم اور جعبی قسم کے لوگ پڑے سو رہے ہوتے ہیں اس وقت دعائیں آسمان کی طرف تیزی کے ساتھ جاتی ہیں فرمایا کہ مظلوم کے بدعا سے بچو کہ اس کے اللہ کے درمیان کوئی حجاب کوئی پردہ نہیں ہے ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے جو اس ذاپتے کو بھول جائے گا وہ اپنے مسائل کے حل اپنے باہر کی شکلوں میں تلاش کر رہی ہے میں تو کہا کرتا ہوں اگر کسی کارخانہ نہ چلتا ہو وہ یہ کہہ میں بھینس بدل دوں تاکہ کارخانہ چل جائے بکری بدل دوں تاکہ دکان چل جائے لوگ کہیں گے کہ تمہاری دکان کے چلنے کا نہ چلنے کا بکری سے کیا تعلق یہ بچاری بے زبان جانور یہ بے زبان جانور اس سے تمہاری دکان کے چلنے چلنے کا کیا تعلق ہے میں بھینس بدل دوں کہ میرا کارخانہ چل جائے اس بھینس کے ہونے نہ ہونے سے تیرے کارخانہ کے چلنے چلنے کیا تعلق ذرا عقل سمجھ سے کام لوگ خدا کی قسم جس طرح مسلمان کے کی ضروریات کا جس طرح مسلمان کے احوال کا جامر سے کوئی تعلق نہیں انعام سے کوئی تعلق نہیں خدا کی قسم مسلمانوں کے حالات کا حکام سے بھی کوئی تعلق نہیں یہ پکی بات ہے مسلمانوں کے حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں مسلمانوں کے حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمان کے حالات کا تعلق براہراست احکام سے مسلمان کے حالات کا تعلق براہراست احکام سے حکام سے مسلمان کے حالات کا ختم کوئی تعلق نہیں جس طرح انعام سے تعلق نہیں اس طرح حکام سے بھی تعلق نہیں سیدھی بات کرو کیونکہ صحیح حدیث ہے صحیح روایت ہے یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یہ امت دعوت الاللہ چھوڑ بیٹھے گی جب یہ امت دعوت الاللہ چھوڑ بیٹھے گی تو اللہ تعالی ان پر ظالم حکام کو مسلط کر دیں گے بلکل حدیث کا مطلب ترجمہ مفوظ صرف یہی ہے کہ جب یہ امت دعوت کا کام چھوڑ بیٹھے گی تو اللہ ان پر ظالم حکام کو مسلط کریں گے اور یہ ان کے تسلط کو اور یہ ان کے قبضے کو اگر دعاؤں سے بھی ہٹانے چاہیں گے تو اللہ ان کی دعائیں حق میں قبول نہیں کریں گے اور اگر یہ اللہ والے سے دعائیں کرائیں گے تو اللہ والے کی دعائیں ان کے اشتخاق نہیں رہے گا صحیح حجیز میں نے ارز کیا کہ سب سے پہلا معاملہ یہاں سے بھی بڑھائیں ورنہ مسلمان مسلمان تو اصلے کائنات تھا مسلمان اصلے کائنات تھا دنیا کی ساری مخلوق کو مسلمان سے عمل ملتا تھا مسلمان سے راحت ملتی تھی مسلمان سے ان کے مسائل حل ہوتے تھے مسلمان ان کو اپنے معاملات سے اپنے اخلاق سے اپنے معاشرے سے ان کو بتناتا تھا کہ ہم سے بڑھ کر تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے ہم سے بڑھ کر تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے میرے دوستو عزیزوں جو غیبی نسرتیں اللہ حضرت عزیز مسلمان کے لئے نازل کرتا تھا ان غیبی نسرتوں کی برکتوں سے ان غیبی نسرتوں کی برکتوں سے غیر فائدہ اٹھاتے تھے ہم مسلمان اس پر رہے ہیں کہ ہم غیروں کے اثبات سے کیسے فائدہ اٹھائیں ہم مسلمان اس کوشش میں ہیں کہ ہم غیروں کے اثبات سے کیسے فائدہ اٹھائیں اب حالکہ میں سرقینی بارہ ارز کر رہا کہ ساری اقوام باطلہ تمام اقوام باطلہ وہ مسلمانوں پر اللہ کی طرح سعانوائی نسرتوں سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر حجرت میں